ہیر کو لونگ کرنے کے لیے تو آپ نے بہت سے چیزیں استعمال کر لی ہوں گی لیکن ہیر میں لائس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کچھ بھی حیوس نہیں کیا ہوگا ہیر میں اگر لائس ہوں تو وہ بھی آپ کے ہیر کو بڑھنے نہیں دیتی کیونکہ وہ آپ کے ہیٹ میں سے جو بلیڈ ہوتا ہے اس کو کم کرتی ہیں اس کو پیتی ہیں اس سے بڑا ہوتی ہیں تو اگر آپ کے ہیر میں لائس ہیں تو ان کو بھی ختم کرلو نا تو کیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اگر آپ کے ہیر میں لائس آ چکے ہیں بہت زیادہ لائس ہیں یعنی کہ جویں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کافی چیزیں آپ نے ازمالی ہیں لیکن آپ کی لائس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی جیسے ہی گرمی سٹارٹ ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے ہیر میں بہت زیادہ لائس آ جاتی ہیں اکثر چھوٹے بچے جو سکول پڑھنے چاہتے ہیں ان کے ہیر میں آ جاتے ہیں جب بچوں کے ساتھ چھوڑ کے بیٹھنا جرمز کی وجہ سے گھندکی کی وجہ سے کسی بھی لیزن کی وجہ سے آپ کے ہیر میں لائس آ چکی ہیں تو میری پیاری بہنوں آپ کے ہیر میں ہیں یا آپ کے بچوں کے ہیر میں ہیں آپ میں بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ آج یہاں پہ میں اورگینک ایسی پروڈکٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو آپ ون ٹائم اپلائے کریں گے اپنے ہیر میں تو آپ کے ہیر میں جتنی بھی لائس ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی تو بارہ واپس نہیں آریں گی سو میری پیاری بہنوں این بھائیوں بینا ٹائمی سے کیے آپ گئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سکرکٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چین کو سبسکرائب کرلیں جب آپ سبسکرائب کریں گے کارنجی آل کو اپشن آئے کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیوٹی ریفز آپ کو ہمارے چینل سے ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بلے گے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ لائس ہمارے ہیر میں کیسے آتی ہیں اگر ہمارے ہیر میں ڈسٹ وغیرہ ہو گھنڈکی ہو اس وجہ سے بھی آ جاتی ہیں اس کے بعد جیسے کہ یہ اتنی گرمی ہے ایک منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ تو اتنا زیادہ پسینہ آ جاتا ہے تو سوچیں جب ہمارے فیس پہ ہماری بوڑے پسینہ آ رہا ہے تو ہیر میں کتنی جلدی آئے گا جہاں پہ اتنے زیادہ بال ہیں اس جگہ پہ زیادہ جلدی پسینہ آئے گا پسینہ آنے کی وجہ سے ہمارے ہیر میں خود با خود ہی لائس آنا شروع ہو جاتی ہیں تو لائس ایک بہت ہی بری چیز ہے اس کو کسی کے سامنے کوئی دیکھ لے تو اتنی شرمندکی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھو یہاں پہ بکنگی ہے لائس کے ہیر میں لائس ہے اتنی شرمندکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میلے پیاری بینوں اگر آپ لوگ بھی ایسے ہی شرمندہ ہوتی ہیں آپ کے بچوں کے ہیر میں ہے یا آپ کے ہیر میں ہے تو آپ بھی آئی سے شرمندہ نہیں ہوں گے اگر آپ بھی اس پروڈکٹ کو یوز کر لیں گے جو آپ لوگ سے شیئر کرنے جاری ہیں لائس کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست فورمولا لے کر آئے ہوں اینٹی لائس اوئل اینٹی لائس اوئل جو ہے یہ اورگینک ہے یہ کوئی کیمیکل نہیں ہے یا فورمولا چیزوں سے ریڈی اس کو نہیں کیا گیا اس میں صرف کوکرنٹ اوئل اور جری بوٹکیں ڈال کے اس کو تیار کیا گیا یعنی کہ یہ بلکل ریجنل پروڈکٹ ہے اور فورمولا نہیں ہے کیمیکل سے بڑی نہیں ہوئی یہ بلکل نیچرل پروڈکٹ سے تیار کی گئی ہے یہ اوئل نیچرل چیزوں کو ملا کے بنایا گیا ہے میں نے اس کو اپنی فیملی میں ہیوز کروایا ہے ایک چھوٹی بچی تھی تو میری کزن تھی چھوٹی تھی کہ وہ سکول جاتی تھی اس کے ہر میں بہت زیادہ ہی لائس آ چکی تھی تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا اللہ تمہارے ہیر میں کتنی لائس ہے چلو میں تمہارے لیے کچھ آرڈر کرتی ہوں تو میں نے اس کے لیے یہ ہیر آئل آرڈر کیا تھا تو یہ اس نے جب ون ٹائم اپلائی کیا اس کے ہیر میں تو جتنی بھی لائس تھی وہ خود با خود ختم ہو چکی تھی اگر آپ لوگ بیچارے ہیں کہ آپ کی ہیر کی لائس بلکل ختم ہو جائیں تو پھر آپ بھی اس کو یوز کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے اس کو کیسے جوز کرنا ہے تمہیں آپ کو پتا دیتی ہوں میری پیاری بہنوں ان بائیو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے انٹی لائس آئل اس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے جوز کرنا ہے کہ جب بھی جوز کریں آپ کی ہیر واش ہو گئے اور صاف ہوں بلکل ٹھیک ہے آپ نے اس کو اپنی سکلف کے اندر تھوڑا تھوڑا سا لگانا ہے اس کی کوئی سوٹ نہیں کہ آپ رگڑیں مساج کریں کچھ بھی نہ کریں اس کی فرگننسیں یا اس کی جو بھی اس میں چیزیں وغیرہ ایڈ ہوئی ہیں ان سے خود با خود ہی وہ آپ کی لائس باہر آنا شروع ہو جائیں گی آپ نے ایک انٹی کے لیے لگا لینا ہے اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو ایک انٹی کے لیے لگائیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اوور نائٹ کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں میں بار پر بتا رہی ہوں کہ یہ بالکل اوڈیجنل چیزوں سے تیار کیا گیا ہے جنہی بوٹیوں سے تیار گیا گیا ہے جس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور کوکونٹ اوئل جو ہے وہ ہیر کے لیے تو پہلے ہی بہت اچھا ہے خود ہی مر جائیں گی باہر آ جائیں گے آپ کے ہیر میں جتنی بھی جویں ہوں گے ٹھیک ہے باقیہ پاس رہ جاتی ہے لیکھیں جوتی ہیں بریک بریک سی ہیر کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں اگر وہ نہیں ختم ہوئی ون ٹائم اپلائے کرنے سے تو آپ نے اس کو پھر سے تین سے چار بار جب آپ اس کو اپلائے کر لیں گے تو بلکل آپ کے ہیر کی لیکھیں جویں جویں ختم ہو جائیں گے ون ٹائم اپلائے کرنے سے لائس ساری ختم ہو جائیں گے آپ لوگوں نے اس کو کیسے چھوز کرنا ہے جو طریقہ میں نے بتایا سکلف کے اندر اس کو لگا کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا پھر واش کریں اپنے ہیر کو بلکل لائس آپ کی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر جو لیکھیں وہ نہیں ختم ہو رہی جو وائٹ کلر کی ہوتی ہیں ہمارے ہیر کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں آج کال بہت سی مشینز نکل ہوئی ہیں وہ ہیر کو رف کرتی ہیں ڈیمیج کرتی ہیں وہ آپ نہیں ڈیوز کریں بہت سی طرح چیزیں نکل ہوئی ہیں ہیر کی لائس کو نکال لے کے لئے لیکن آپ میری مانے تو وہ نہیں ڈیوز کریں کیونکہ وہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کے ہیر کو ڈیمیج کر دے رف کر دے کوئی سائیڈ فیکٹ کر دے تو بہتر ہے کہ آپ اینٹی لائس اوائل جو ہے یہ یوز کر کے اپنے ہیر میں جو بھی لائس ہے نا اس کو ختم کریں تو سیکنڈ ٹائم آپ نے اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ ایک ویک جن کے اس سندے کو آپ نے پلائے کیا تو آگے پھر آپ نے نیکس سندے کو پلائے کرنا پھر نیکس اینڈ نیکس صرف فور ٹائم آپ نے اس کو پلائے کرنا ساری لیکھی چھوئیں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گی اس طرح کیسے آپ یوز کر کے اپنے ہیر کو بلکل ساف ستھرا کر سکتی ہیں انٹی لائس اویل کو آرڈر کرنے کے لئے سکرین پہ آپ کو ورش اپ نمبر شوہ رہا اس پہ کنٹیکٹ کر کے آپ اس کو آرڈر کر سکتی ہیں باقی کی ڈیسکریپشن میں دیتوں گی ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ اس کو آرڈر کر سکتی ہیں اور باقی جوہ بھی جن لوگوں نے یوز کر کس کو فائدہ اٹھایا ساری ٹوٹیل آپ کو مل جائے وہ آپ لوگ پڑھ لی جئے گا